مجفر نگر جنپد میں بھارتی کسان یونین کے دوارہ بھارت بند کا آہوان کیا گیا کسانوں کے دوارہ آندولنگ کو چار مہینے پورے ہو چکے ہیں جس کے چلتے بھارتی کسان یونین کے راستی پروکتہ راکیس ٹکیت میں 26 مارچ 2021 کو بھارت بند کا آگاس کیا تھا پردان منطری کے نام زلہ دکاری کو گیا پن سوپا گیا جنپد مجفر نگر میں چکا جام کے دوران بھارتی کسان یونین کے زلہ پروکتہ نے بتایا کہ سرکار کے پاس چناوی ریلی کرنے کے لیے سمیں ہے لیکن کسان بھوکا پیسہ چار مہینے سے گازی پور بارڈر سندو بارڈر و تہری بارڈر پر آندولنگ کے لیے بیٹھا ہے بدان منطری نے ایک بار بھی کسانوں سے بات کرنا گوارہ نہیں سمجھا انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ آنے والے بدان سوپا چناو 2022 میں زل دیکھنے کو مل جائے گا قریب چار مہینے ہو گئے بھارت کا کسان دلی بارڈر پر بیٹھا ہے سرکار کسانوں کی کوئی سنوائی نہیں کر رہی ہے تو سرکار تک ایک سندیج دینے کے لیے آج کسان چکا جام کر کے کسڑکوں پر بیٹھے ہیں تاکہ سرکار کے کان کھلیں سرکار تک بات جائے اور میں آپ سبھی چینلوں کے مادہم سے سرکار سے گجائش کروں گا کہ سرکار دھیان دے اس ٹائم تو کسان پر کھیت میں بھی کھانا کھانے کا سمیں نہیں ہوتا اور سارے کام چھوڑ کے کسان سڑکوں پر یہاں موجود ہیں تو سرکار اتنی نردہ ہی نہ بنے یہ سارے کسان آپ کے اپنے ہیں اور ارتفیوستہ چوپٹ ہو رہی ہے روڈ جام ہیں یا انی کسی طرح سے بھی جو بھی طریقہ رہا ہے دیش کا ہی نقصان ہے اس لئے آپ تو یہ ایک پردرشن کا طریقہ ہے یہ مادیم ہے اپنی بات پہنچانے کا سرکار تک تو جو ہمیں سمویدان نے ہمیں طور طریقہ دیا ہے شانتی پور وقت دھڑنا پردرشن چل لائے تو وہی ایک طریقہ ہے اسی کے مادیم سے گیاپن جائیں گے سب پی ایم مو کے کاریالے میں ہی سب چیک جائیں گے فیکس کے مادیم سے تو جب یہ ایک میسیج جائے گا ہاں پورے ہندوستان میں کسان پریشان ہے لائل ابھی کلی بس اتنا ہے لگاتار خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے the netizen news نمشکار